نے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وَحُبِّ بَعْلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا سَلَاة تین چیریں مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں رحمتِ حَانَم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی طرف پیار کی نگاہوں سے دیکھا دیکھتے بھی بڑے پیار کی نگاہوں سے تھے اپنے عثمان کو کبھی کبھی فرماتے تھے عثمان میرا وہ رضاکار ہے کہ جب یہ فرش پہ چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیاء کرتے ہیں بڑے پیار سے دیکھا عثمان کی طرف فرمایا تمہیں کیا پسند ہے عثمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے معبوب اطحاب الجیان وَقِسْوَةُ الْمُورِعَان وَتِلَاوَةُ الْقُرْآن تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں دھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے نادار اور کمزور روگوں کو نیا لباس پہنانا پسند ہے اور یہ وہ خوبی ہیں عثمان کی کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عثمان کے دسترخان پر بے شمار دھوکے کھانا کھا دو تلاش کرتے تھے کوئی نادار مل جائے کوئی غریب الحال مل جائے کہ اس کے آنسو اپنے دامن میں لیلوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں دال دوں اس وجہ سے عثمان ابن افان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی لوریاں دیتی تھی تو اپنے بچوں سے کہتی تھی سو جا میرے لال میں تجھ سے اس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن افان سے پیار کرتے ہیں فرمایا اطعام الجیان دھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے یہ میں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا میرے عزیز دوستوں کہ آپ سنے اور مزے لینے اور بس پھر بھول جائیں میں اس لیے آپ کے دنوں میں یہ سچائیاں اتار رہا ہوں کہ اللہ آپ میں بھی یہ اخلاقی خوبیوں پیدا کریں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیک آدمی سے کہہ دو جو ساری رات عبادت کرتا ہے تصویح ہاتھ میں رکھتا ہے ہر سال حج پہ جاتا ہے عمرے بھی ادا کرتا ہے ذکر و ذکر میں مہم رہتا ہے لیکن جو رات وہ پیت بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا ترکتا رہے رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد شب زندہ دار سے کہہ دو کہ وہ ہم میں سے نہیں ہم اس میں سے نہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے نادار لوگوں کو کپڑے پینانا پسند ہے اور ٹوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت پسند ہے لاج رکھی عثمان میں لاج رکھی اپنی پسند کی جب تک جیتے رہے سیازی کا دریابی بہتا رہا سخابت کا سمندر بھی موجزن رہا اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا شہداء کی صف میں صرف قسمان منفرد مظلوم ہے جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے چالیس دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی گنڈے ان سیاسی گنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا مواصرہ کیا چالیس دن تک عثمان پر آبودانہ بند رکھا پھر چالیس دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی حضرت علی رضی اللہ اتعلانو حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مجلومیت برداشت نہیں آپ امیر المومنین ہیں ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان گنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں یہ مٹھی برشر پسند ہے تخریب کار ہیں اجازت دیجئے عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں حضرت علی فرماتے ہیں امیر مومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے پیاسا رکھا گیا ہے عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں آج تو سارے دکھ دور ہو گئے آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے وہ نودگی کی کیفیت تھی بے خودی کا عالم تھا خواب میں رحمت اللہ عالمین مسکراتے ہوئے ملے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دو راستے ہیں ان میں سے ایک چن لو ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو وہ ہلاک ہو جائیں زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں اور دوسرا راستہ ہے سبر والا دوسرا راستہ ہے سبر والا پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے سبر والا تو اگر سبر کرو روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے افتاری ہمارے ہاں حالہ میں برزخ میں آ کے کرنا حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں سبر کروں گا آپ دعا کرمائیں کہ اللہ مجھے سبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا حضرت عثمان فرما نے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا ساری پیاس دور ہو گئی میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی تھندت ماسوس کر رہا ہوں اور فرمانے لگے علیہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج اس ساری حضور کے دسترخان پہ ہونے والی ہے نظام کائنات درہم پر ہم ہو سکتا ہے میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا صبر کروں گا آپ بھی صبر کیجئے نمازِ عصر پڑھی لباس بدلا قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے بڑی تختی والا قرآنِ کریم تھا چمڑے کے اور آگ پہ لکھا ہوا قرآنِ کریم کی اطلاعبت شروع کر دی پہلے پارے کی آخری آج میں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل زیوار پھاند کر اندر آگے حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری داری مبارک کو پکڑ کر نوچا سینے میں سلاخیں اتاری گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا قرآن نے اپنے ورکوں میں محفوظ کر لیا قرآن کے ورکے خون عثمان سے رنگین ہو گئے اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گی رہے عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لینا حسر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی بھار دے گی کسی شہید کی شہادت کی گواہی خجر دے گا کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا تیر و کمان دے گا عثمان وہ مجلوم ہے اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا اطعام الجیان و کسوت الوریان و تلاوت القرآن تین چیزیں عثمان نے بیان کی فقام علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ فقال صدقت یا عثمان حضرت علی کھڑے ہوئے فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے